اسلام علیکم دوستو تو آج ہم آپ کو ویجیٹیبل رائس بنانا سکھائیں گے تو ویجیٹیبل رائس کے لیے جو ویجیٹیبل ہیں جب سے پہلے آپ ان کو تیار کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے گھی کو لینا ہے اور دیکھ میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے جی جب اچھے سے گرم ہوگا تو اس کے بعد ہم اس میں ادرک اور لسن کا پیسک شامل کریں گا جو پہلے آپ تیار کر کے پاس ہی رکھ لیں اس میں ادرک اور لسن ہمیں دار دونوں کے ایک ایک پاؤ ہوگی یہ جو ہم نے مطر دانا نکالا ہے یہ پانچ کلو کا ہے اور شملا مرچ سے دو کلو شملا مرچ ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے گھی کو اچھے سے جب گھی گرم ہو جائے گا تو یہ ہم نے پیسٹ لیا ہوتا ہے گھی گرم ہو چکا ہے تو ہم یہ پیسٹ گھی میں ڈال دیں گے یہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے اچھے سے فرائی کریں گے اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جو اس کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا گھی زیادہ گرم ہوگا تو یہ اچھے والا اور جلدی میں تیار ہو جائے گا یہ اب ہم نے اس کو اہلانا ہے اور جب ہی ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے پانی لازمی رکھنا ہے اس کے ساتھ ہم نے پانی آئیڈ کر دیا ہے یہ ہم نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو فرائی کر رہا ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے سائیڈوں پر اپنا یہ ہو چکا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ بچ سے فرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے پانی ہم اپنے چاولوں کی مقدار کے حساب سے ایڈ کریں گے ہمارے چاول بارہ کلو ہے اس لئے ہم نے اس میں پندرہ لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اگر دس کلو ہوں تو بارہ کلو استعمال کرتے ہیں ایسے الگ الگ پانی مقدار ہوتی ہے اس کے بعد ہم پانی ایڈ کرنے کے بعد پانی میں ہم ایملی ڈالیں گے ایملی کی مقدار ایک پاؤ تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو مٹر زانہ نکالا ہوا تھا پانچ کلو مٹر کا ہے اگر ویسے لئے تو دو ڈھائی کے جی کے قریب لیں گے وہ بھی ڈال لیے شملہ میرچو اور اس کے ساتھ لیمن ہے جو تین سے چار عدد تھے اور جو باقی مسالہ جات ہے گرہ مسالہ عدد پا ہوئے ہے کالی میں ڈیٹھ سو گرام پلاہ مسالے کے دو ڈبے نمک ہے چار سو سے پانچ سو گرام تین مٹھیں اور اس میں چائنہ نمک تھا پچاس گرام وہ ایڈ کیا ہم نے اب سرکہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں سرکہ ایک لیٹر ایڈ کر رہے ہیں سرکہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سرکے سے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور کھلے کھلے چاول بنتے ہیں اس سے اور اس کے ساتھ ہی ہم بعد میں بری کٹے ویٹماتر ایک کے جی اور ایک کے جی دھائیں یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یاد رکھے گئے ٹیماتر اس میں ہم نے اس وقت ایڈ کرنے اگر کوئی اور بریانی ہو بریانی ہو تو بھلے مسالے میں چائنیز ویجیٹیبل ہو تو پانی میں ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر دے کے اوپر پرات رکھ دینا ہے اور راگ کا پریشر ہائی کر دینا ہے تاکہ پانی بھوائل ہو اور ہم اس میں چاول ایڈ کریں پانی بھوائل ہو گیا ہے تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بھوائل ہو چکا ہے اب ہم چاول نکال لیں گے چاول نکال لیں گے لیکن اس میں تھوڑا سا نا کرکتا ہے اس لئے ہم نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا ہے اب یہ چاول اٹھا کے ہم دیکھنا ہے یہ سیلہ تھا اس لئے ہم نے اس کو نا ڈیوڑھ گھنٹگری پانی میں بھو دیا تھا پہلے سے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور یہ اس میں چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم ساتھ میں نمک ضرور چیک کریں گے کیونکہ نمک چیک اس وقت کیا جاتا ہے اگر نمک کم ہو تو آپ اس میں نمک ضرور ڈال دیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں چمچ کو لگا کے نمک ہم نے بھی چیک کیا تھا لیکن ہمارا پورا تھا اس لئے ہم نے ایڈ نہیں کیا اور باقی آپ اس کے اوپر دوبارہ پراد رکھیں اور کچھ منٹ بعد دوبارہ دیکھیں گے کہ جب جب اس طرح سے پکرا ہوگا تو ہم اس میں چمچ لگائیں گے سائیڈوں سے چمچ لگائیں گے تاکہ جو چاولے ہم کی لینٹ خراب نہ ہو نہ ہی وہ ٹوٹیں یہ دو سے تین مرتبہ سے ہمیں ہلانے پڑیں گے وقفے وقفے سے دو تین منٹ کے بعد جب یہ اچھے سے پک رہے ہوں گے تو ہم اس کو ہلا دیں گے اسی طرح ہم دو سے تین بار ہلائیں گے اور آخر کار جب یہ دھمواری سٹریج پر آئیں گے تو اب ہم اس کو دھم لگائیں گے ابھی اس میں پانی ہے چمچ کو بار بار آپ نے اٹھا کر دیکھنا ہے پانی موجود ہوگا تو چمچ سے پانی گرتا رہے گا اور خوش ہوگا تو چمچ سے پانی کم گرے گا تو ایسے بار بار سائیڈوں سے چمچ لگانا ہے اور چیک کرتے رہنا ہے جیسے ہم بار بار چیک کر رہے ہیں دو تین منٹ کے وقفے کے بعد اور ان کو ہم نے تھوڑا سا تر والا دم لگانا ہے یہ سیلا چاول ہے اس لیے یہ آہستہ آہستہ پانی کی مغدار تھوڑی کم ہو رہی ہے تو ایسے آپ دیکھتے رہیں یہ دیکھیں کہ اب بلکل خوش ہو چکا ہے اور باقی پھر بھی ہم چمچ اٹھا کے دیکھیں گے یہ کم پانی بہت کم اس لیے ہم نے اس کو دم لگا دیا اس طرح نہ سٹیم خارج ہونی چاہیے اور دم لگا دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کا دم ہوتا ہے جس میں سٹیم کا خارج ہونا ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اگر سٹیم نہیں خارج ہو رہی تو آپ کا دم بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ کوئلہ بغیرہ زیادہ لگائیں اور نیچے نہ اتنا زیادہ کوئلہ نہیں لگاتے کہ نیچے لگ جائے دی مناسب سا کوئلہ لگایا جاتا ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے مناسب سا یہ پھلایا ہویا ہے اس طرح سے سٹیم خارج ہوتا ہے اس طرح سے سٹیم خارج ہوتا ہے اس کا دن کھول دیں اور یہ بزن اٹھا دیا ہے اور اب رات اٹھانے لگیں دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے اچھے تیار ہو چکے ہیں اور بزن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اندر اچھے سٹیم بنے اور اچھے سے چاول کھل سکیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہم اسے نیچے اتار دیں گے اور نیچے اتارنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے ہم نیچے اتار دی ہیں اور اب ہم اس کو مکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہم نے ہلانا شروع کر دیا ہے ایسے اچھے سے چاولوں کو ہلاتے ہیں کناروں سے شروع کرتے ہیں اور سارے چاول مکس کر دیا جاتے ہیں جیسے ہم دیں گے اوکے پھر اللہ حافظ اور نیکس ٹیسپی دیکھنے کے لیے ریڈی رہیں